احمدی حضرات اور ایک ادنا سا فتوہ بھی جماعت احمدیہ کا اس کے خلاف نہیں بالکل جھوٹا الزام ہے فاتح خانی جس کو آپ کہتے ہیں ہمیں اس فاتح خانی کے لفظ سے صرف اختلاف ہے فاتح خانی کی اسطلاع آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا خلفاء راشدین کے زمانے میں کہیں نہیں ملتی ایک بھی حدیث آپ نے پیش کر سکتے یا قرآن کی آیت جس سے یہ ثابت ہو کہ مسلمان اولہ قرآن اولہ کے مسلمان دوسروں کے گھر جا کر جس کے ہم وفات ہوئی ہوں کر کہ ہاتھ اٹھا کر فاتح پڑا وقت تھی ایک حدیث دکھائیے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثال کے موقع پر کسی صحابی نے فاتح خانی کی ہم صرف یہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اسلام میں نئی رسمیں نہ چلائیں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کافی ہے اسلام وہی حسین اسلام ہے جو سنت سے ثابت ہو اسے جب باہر قدم رکھیں گے تو اسم و رواج میں پڑ جائیں گے ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں بدائے ہم کو کر رہے ہیں اس میں تھا وہ زیادہ تعلیم جاتا تھے یا زیادہ اسلام کے میں جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے ہم اسی پر اپنا وہ دیکھیں میں تو یہ اس کر رہا ہوں کہ ان بزرگوں کی بات مانے گئے اس کا آپ نقص بتایا میں بتا رہا ہوں یہ نقص کیا تھا سنت اللہ نے نہیں کھا تھا اس نے خاتہ خانی نہیں کی میری گزاری سن دیجئے اس سے بڑا سنت رہاں سے ہوئی اور کیوں ہوئی میں بتانے لگوں نقص یہی ہے اس کا کہ جو چیز سنت سے زائد ہو وہ اسلام نہیں ہے کیا ہمارے بزرگ غلط تھے وہ اسلام مسلمان نہیں تھے محمد رسول اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سابہ غلط تھے نہیں اس کے بعد جب یہ ہندوستان میں اسلام بھیلا آپ نے خشانی تھے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو رسمیں بعد میں داخل ہوتی ہیں مذاہب میں کیا یہ رسم ہیں ہاں ہاں رسم ہے رسم ہر وہ چیز سنت نہیں ہے رسم ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سابہ سے ثابت نہیں اس لیے رسمیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں بد بھی ہو سکتی ہیں مگر سنت نہیں بن سکتی اصل بات یہ ہے کہ جب ہندوستان میں وہ لوگ تشریف لائے بزرگ یہاں بے انتہا جہالت تھی ہندو مذہب کی وجہ سے بدرسوم بہت جاری تھی اور زبان کے اختلاف دوسرے مسائل کی وجہ سے وہ ان کو کم سے کم دینی تعلیم دینا چاہتے تھے کسی بہانے اس کی وجہ سے کئی چیزیں شروع میں نیک نیتی سے داخل ہوئی ہیں جو بعد میں رسمیں بن گئیں مثلا سورہ فاتحہ کو سکھانا اور فاتحہ کو بطور دعا کے پڑھانا مجھے یقین ہے کہ اس طرح انہوں نے شروع کیا ہو انہوں نے کہا ہوگا کہ جب تم کسی بزرگ کے لیے کسی فوت شدہ کے لیے دعا کرتے ہو تو سورہ فاتحہ چونکہ کامل دعا ہے یہ تھوڑی سی دعا تم سیکھ لو زیادہ عربی تمہیں نہیں آتی یہ پڑھ لیا کرو ہر جگہ نمار میں بھی کام آئے گی ہر جگہ کام آئے گی چنانچہ کم علمی کی بنا پر شروع میں ہندووں کی تعلیم اور تربیت کی خاطر ہمارے صوفیاء اور بزرگوں نے یہ طریقہ اتیار کیا جب اسلام زیادہ پھیل گیا جب اسلامی تعلیم عام اور روشن ہو گئی تو ضروری تھا کہ ان کو سنت کی طرف واپس لے جاتے اور یہی کوشش ہم کر رہے ہیں اس کے سوا کچھ نہیں کر رہے ہیں اب چالیسوہ ہے گیارویں ہے شیرینیاں بانٹنی ہے وفات کے بعد کھینے تقسیم کرنی ہے کھانے دینے ہیں اتنے جھگڑیں ہیں جن کا کوئی وجود قرون اولہ کے اسلام میں نہیں ملتا اب یہ تو جذباتی بات ہے کہ ہمارے بزرگ غلط کہتے ہیں یہ ویسی بات ہے جیسے قرآن کریم بار بار کہتا ہے کہ یہ آپ بزرگ سلام کے مخالق ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ اچھا کہ ہمارے بزرگ غلط ہے قرآن فرماتا ہے کیوں غلط نہیں ہو سکتے تمہارے بزرگ صرف وہی غلط نہیں ہے جس پر اعلام ناظر ہوتا ہے صرف وہی درست ہوتا ہے اصل میں جس کو خدا روشنی عطا فرماتا ہے تو اس میں اختلاف کی وجہ کو یہ سمجھ نہیں آتی میں تو آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں جماعت احمد یہ پیغام دیتی ہے کہ سنت کافی ہونی چاہیے ہمارے لئے کیونکہ سنت میں مذہب کی تکمیل ہو گئی خسن کامل میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے اس لئے بات کی رسموں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے اسلام سے رفتہ رفتہ ہم لوگ دور اس لئے ہٹے ہیں کہ بعد میں جو رسمیں جاری کی گئیں خانیکنی نیتی سے بھی تھی ہم انہوں کو خالی برتنوں کی طرح پکڑ کے بیٹھ کر اس لئے رسموں رواز سے باہر نکلیں سنت کو قائم کریں قرون اولہ کے اسلام کی طرف واپس جائیں بیعہ شادی میں سادگی کریں موت اور تدفین میں سادگی کریں یہ سارے بوجہ آپ کے اتر جائیں گے جو ہمارے اوپر بے وجہ پڑے ہونے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ نواز جنازہ پڑھتے تھے اور دعا کرتے تھے ایک دوسرے سے ہمدر بھی کرتے تھے ہم بھی یہی کرتے ہیں اس پر کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے فاتح خانی کا ہے ہی دعا نہیں دعا کی خاطر فاتح خانی ہم بھی پڑھ لیتے ہیں دیکھیں جب میں رسم کے خلاف ہوں صرف جب جاتے ہیں کہیں میں کہیں دفعہ گیا ہوں ایک آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے ساریوں کا کیوں کر لیتے ہیں یہ فاتح خانی ہو یہ کوئی فاتح خانی ہے فاتح کی دعا دیکھیں فاتح کی رکھنے میں یہ غلط طریقہ ہے فاتح کی دعا دعا مانا خیز چیز ہے دعا میں دل حرکت کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے کوئی رسم تو نہیں دعا فاتح کا مانا آنا چاہیے انسان سوچ کر اللہ تعالی کی صفات میں ڈوب کر اس سے ایہ کا نابد و ایہ کا نستعین کی التجا کرے یہ دعا ہے اس پہلو سے فاتح پڑھنا دعا کی طور پر ہرگز مانا نہیں لیکن جو رسم بنی ہوئی ہے کہ ضرور پڑھو اور دیکھا دیکھی پڑھو اور جب کوئی جائے تو ایک آدمی ہاتھ اٹھائے ساریوں کر دیں یہ بالکل بے بنیاد بات ہے کوئی سند نہیں اس کی اسلام میں یہ تو اسلام کے ساتھ تمسخر ہے اس لئے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ نراض ہم سے ہونے کی بجائے آپ اپنی اصلاح کریں اس دین میں حرج کیا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو نچے ہی